اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب فہمیدہ اسٹائل میں آپ کا ویلکم ٹھے رو دعاوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت سے گرلز کے پارٹی ویئرز لے کر آئی ہوں پارٹی ویئرز آپ کو جانتے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی پسند کا پارٹی ویئر ہوتا ہے کچھ پلین کو بھی سادہ سوٹ کو بھی پارٹی ویئر میں شمار کرتے ہیں اور کچھ ہیوی سوٹ کو بھی پارٹی ویئر میں ہی شمار کرتے ہیں پسند کا خیال رکھا گیا ہے اور سب کے پارٹی ویئرز کا اس میں آئیڈیاز ہیں کلر کمبینیشن دیکھ لیں آپ کلرز بہت خوبصورت ہے آپ صرف پلین کلرز ہی بنا کے آپ اس کو ایک خوبصورت سا کٹ دیکھیں نہ بھی اس پہ کوئی کام کریں تو وہ آپ کا ایک پارٹی ویئر بڑا خوبصورت سا بن سکتا ہے ایسے ہی یہ اورنج ہے پنک ہے جتنے یہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سادہ سادہ سے بھی آپ کے پارٹی ویئر میں ان کا استعمال ہو سکتا ہے باقی یہ کچھ کام والے بھی ہیں کچھ یہ لان کے فینسی بھی ہیں ان پہ دپٹے پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو آج کل ٹرائینگل لگائے جاتے ہیں ٹسلز لگائے جاتے ہیں کپڑے کے ٹرائینگلز بنا کے جو لگائے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے اس کو بنا کے اس پہ لگائے گئے ہیں آپ ان سب کو اپنی مرضی کے ساب سے بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ سوٹ ہے اگر اس پہ محرون پہ اتنا دپٹے پہ کام ہے تو آپ نہ دپٹے پہ اتنا کام کریں دپٹا اس کو ہلکا ہی رہنے دیں لیکن کلر اگر آپ یہی بنا لیں تو بہت خوبصورت لگے گا جیسا کہ یہ پنگ لائٹ پنگ اور فروزی میں یہ کمبینیشن کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے آپ یہ کمبینیشن ہی اگر بنا لیں تو تب بھی یہ آپ کا پارٹی ویئر میں ہی اس کا نام آئے گا آپ پارٹی ویئر میں اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی یہ کچھ ڈار کلرز ہیں جیسا یہ پرپل گیا ہے یہ گرین ہے یہ سارے پارٹی ویئرز ہیں کچھ یہ بنے بنائے ہیں کچھ پہ کام ہوئے ہیں آج کل تو بہت سے فینسی کپڑے بھی بزار میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ کروانے کی لیکن ابھی بھی جن کو پسند ہے کہ وہ خود کام کروائیں اپنی مرضی کا تو وہ کام کرواتے ہیں ادروائز بزار میں بھی بنے بنائے بھی یہ بہت مل جاتے ہیں آپ ان کو لیس بھی اپنے حساب سے لگا سکتی ہیں جس سٹائل سے گلے پہ دامن پہ یا کچھ لگا ہو آپ لیس سے بھی ایک سوٹ کو پارٹی ویئر تیار کر سکتی ہیں یہ کلر دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کلر تھا ابھی اس کا بھی کلر کمبینیشن بہت خوبصورت ہے ہیوی سوٹ ہے بعض کے لیے یہ بھی پارٹی ویئر ہی ہے ایسی ہی ساری پیاری پیاری سی ڈریسز کے لیے بہت سارے آئیڈیاز کچھ میں نے دیئے کچھ کو آپ کچھ آپ کو دیکھنے سے آ جائیں گے اور آپ اپنی ڈریسنگ اس میں ریڈی کر لیتی ہیں کہ ہمیں اس قسم کا ڈریس جو ہے ریڈی کرنا ہے ویڈیو کو دیکھنے کا فائدہ صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا بنانا ہے اور اس پر کس قسم کا سٹائل دینا ہے اور ادروائز دیتے وقت تو کرتے وقت پھر ہو سکتا ہے تھوڑا چینج بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک آئیڈیا پھر بھی آ جائے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اور اس کا کیا مقصد ہوگا کہ بزار جانے سے پہلے آپ کچھ اپنا مائنڈ آپ بنا لیتے ہیں کہ مجھے اس قسم کا کلر چاہیے اس قسم کا اس پہ میں کام کروں گی تو میرا ڈریس تیار ہو جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھا کریں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیا پیدا کریں اور مجھے اجازت دی